بسم اللہ الرحمن الرحیم دماؤں بیٹھے ہیں تو تکلیف نہ ہو بھئیہ وائس ذرا کیلئر کر دو اندر کے مائک کو بڑھاؤ ایکو مائنس کرو ایکو مائنس کرو جنرل کو تھوڑا اوپر لیاؤ مکسچر رکھ دو تھوڑا بس شکریہ آواز آرہی آپ کو پوری؟ ایک بار ضرور پڑھے محمد وآلہم میں شکر گزار ہوں مفتی زفقار صاحب کا پہلی بار آپ کو سماعت آپ کو سننے کا شرف حاصل ہوا اور میرے بھائی امام اوگنیزیشن کے اولڈیا کے چیف اور ہندوستان کے ایک مائن آزستی جنب مولانا امیر احمد علیہ السلام یہ یہ مجلس حسین ہے آواز نہیں آرہی یہاں پہ آواز نہیں آرہی آواز آرہی ہے کہ نہیں آرہی آرہی ہے کم آرہی آواز بھئی ہے ٹھیک کرو اگر پورا شہر سنیں اور امام باڑا نہ سنیں تو مسئلہ ہو جائے ٹھیک ہے نا اندر کا مائک صحیح کرو ٹھیک ہے ابھی آرہی ہے آپ کا آواز ابھی صحیح آگئی ہاں بس یہ ہی رہند ہو ٹھیک ہے ابھی چھڑنا مد یہ جو مجلس ہے سب سے پہلے یہ مجلس نہ کسی مجلس کے مجمع کو کم کرنے کے لیے ہے نہ کسی شہر کی دوسری مجلس کو خراب کرنے کے لیے ہے نہ کسی مجمع کو یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں پہنچانے کے لیے یہ بانی مجلس کی نیت ہے بارگاہ مولا میں مجلس کرنے کی اور میں بھی مولا عباس کا بکھاری ہوں یہ سوچ کر چلا آتا ہوں کہ نوکری لگی ہے مولا کی بارگاہ میں جانا ہے اور مجلس پڑھنا ہے اور چلا آنا آپ جانتے ہیں میں پیچھلے پندرہ سالوں سے سولہ سالوں سے شہید رابع کی بارگاہ میں پنجے میں عشرہ پڑھتا ہوں میرے سامنے کا مجمع میرے سامنے ہی بیٹھا ہے تو ذہن میں یہ رہتا ہے کہ مولا نے تائید کیا ہوگا تب ہی میں جا رہا ہوں اب آپ جانتے ہیں ابھی آج کی جو ڈیٹ ہے کیونکہ ہمارے نون مسلم بھائیوں کے مذہبی پروگرام چل رہے ہیں جانے میں دیر ہو سکتی ہے پھر تھوڑا بھی پرپریشن کا ٹائم نہیں ملے گا پنجے کے لیے تو میں بہت کم وقت میں علماء کی شکریہ کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہاں موجود ہیں انہوں نے بہت اچھا میسج آپ کے سامنے کنوے کیا ہے تو دو تین باتیں دنیا کا ہر عقیدہ رکھنے والا ہے اب یہ میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں اس جملے پر کہ آپ عدب کتنا سمجھتے ہیں الفاظ کتنا سمجھتے ہیں نکتہ کتنا سمجھتے ہیں اشارہ کتنا سمجھتے ہیں اور کنایا کتنا سمجھتے ہیں دنیا کا ہر عقیدہ رکھنے والا اپنے مذہب پر کچھ ہو نہ ہو شیعہ ضرور ہوتا ہے میں نے عربی عدب سے استفادہ کیا ہے پوری توجہ چاہ رہا ہوں کچھ ہو نہ ہو شیعہ ضرور ہوتا ہے ہمارے برادرانے سنت کی ساری جماعت اصل میں اگر آپ دیکھو تو وہ شیعہ ہے کیوں اس لئے کہ شیعہ کہتے ہیں پیروکار کو شیعہ کہتے ہیں پیچھے چلنے والے کو شیعہ کہتے ہیں اچھا اعتقاد رکھنے والے کو شیعہ کہتے ہیں اپنے امام کے سامنے کچھ نہ بولنے والے کو سمجھئے گا بات اس نے جو کہہ دیا جیسے کہہ دیا جہاں کہہ دیا مان لیا اسے شیعہ کہتے ہیں تو جو ہمارے برادرانے لے سنت ہیں وہ علی کے شیعہ نہ صحیح محمد کے تو شیعہ ہیں ہمارے جملہ پڑھ دیا آپ کے سامنے محمد کے شیعہ ہیں نا اور یاد رکھئے گا جو محمد کا شیعہ ہوگا اسے محمد کا وہ بستر بھی یاد ہوگا جس پہ علی سوئے تھے جو محمد کا شیعہ ہوگا اسے محمد کا وہ کاندھا بھی یاد ہوگا جس پہ علی چڑھے تھے جو محمد کا شیعہ ہوگا اسے محمد کے وہ ہاتھ بھی یاد ہوں گے جس پر اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں پہ علی کو بلند کر کے کہا تھا من کنتو مولا ہو فازالی درود پڑھیں محمد والے محمد برادرِ آلِ جلد قدر اسلام المسلمی مولانا قلبِ زہد صاحب بھی یہاں موجود ہیں مجلس میں اور میرے بچپن کے ساتھی مولانا حامد صاحب بھی یہاں موجود ہیں میں پوری توجہ بہت کم لفظ میں یہ دیکھیں میں نے پوری مجلس پڑھی ہے اس بس اس ایک جملے کی ادائیگی کے لیے ایک گھنٹے کے مجلس چاہیے علماء بیٹھے ہیں انہیں پتا ہے کوئی مسلمان علی کا شیعہ ہو نہ ہو محمد کا تو شیعہ ہے اور اگر کوئی سچا محمد کا شیعہ ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ محمد کو تو مانے اور اس کو نہ مانے جسے محمد خود مان رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے ایک بات آپ کو بتاؤ تبرکات کا احترام پہلے سے چلا رہا ہے امیر صاحب جب تک بنی اسرائیل تبرکات کا احترام کرتے رہے تب تک اللہ کی نعمتیں آسمان سے نازل ہوتی رہی تابوت سکینہ کیا تھا بھئی تابوت سکینہ تبرکات میں سے تو ہی تھا جس میں انبیاء کی تصاویریں تھی جس میں لوح تھا جس میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو خدا نے اپنے خاص نبیوں کو دی تھی جس میں موسیٰ کی زیرہ تھی جب تک تابوت کا احترام رہا جملوں سے استفادہ کیجئے گا پوری توجہ چاہ رہا ہوں جہاں قوم نے تابوت کو اپنے بیج سے ہٹا دیا اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اللہ نے اپنے اکرام سے اپنی عزتوں سے اپنی عظمتوں سے دور کر دیا تو بس غور کیجئے گا پوری توجہ اگر کوئی سچا رسول کا چاہنے والا ہے تو ایسا ممکن نہیں کہ وہ رسول کو چاہے اور آل رسول کو نہ چاہے وہ آل رسول پر اپنی جان نچھاور کرے گا کیوں اب اسے سمجھ لیجئے کہ رسول کون ہوتا ہے عام بشر کون ہوتا ہے امتی کون ہوتا ہے نبی کون ہوتا ہے بہت کم جملے استعمال کر رہا ہوں بہت کم جل پھر اس جملے میں ایک گھنٹے کی تقریر بن کر رہا ہوں بہت کم جملے انسان کون ہوتا ہے بھئی طبلوکہ بھائی پوری توجہو انسان کون ہوتا ہے بھئی جسے پانی ڈبا دے جسے آگ جلا دے بھئی اگر نہ جلاتی ہوتی تو جہنم کا خوف کیسا بھئی سمجھو نہ میری بات کو یہ جو بار بار تمہیں جلانے کے لیے ڈرائی جاتا ہے اسی وجہ سے تو ڈرائی جاتا ہے کہ جلو گے اگر جلتا ہی نہ ہوتا بشر تو پھر جہنم کا خوف کیسا تو حضور انسان کون ہے جسے پانی ڈبا دے آگ جلا دے فانسی مار دے یہ ہے انسان کی پہچان اور حضور نبی کون ہوتا ہے جسے فانسی مار نہ پائے آیا آیا میں نے پوری بشریت کا اتضاف جمع کیا آپ کے سامنے حضور جسے پانی ڈبا نہ پائے جسے آگ جلا نہ پائے تو تے ہو گیا نا کہ ہم جیسا نہیں ہے تے ہو گیا نا کہ ہم جیسا نہیں ہے کیونکہ ہم جیسا ہوتا تو پانی ڈبا دے تھا ہم جیسا ہوتا تو آگ جلا دیتی ہم جیسا ہوتا تو فانسی مار دیتی مگر عیسیٰ فانسی سے بچے مانو ہم جیسا نہیں ہے موسیٰ پانی سے بچے مانو ہم جیسا نہیں ہے ابراہیم آگ سے بچے مانو ہم جیسا نہیں ہے کیا کہہ رہا ہوں تمہارے سامنے اور آپ کی سلامت رہے نہیں جب بھی نعرہ لگاؤ پہلے تکبیر لگاؤ پھر رسالت لگاؤ پھر حیدری لگاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری درود پڑھیں محمد والے محمد تائے ہو گیا نا کہ پانی یہ دبا دے گا مگر حضور اگر یہ موسیٰ ہوں گے پانی نہیں دبا پائے گا پھر موسیٰ بھی پانی میں راستہ کر کے نکل جائیں گے اگر ابراہیم ہوں گے آگ نہیں جلا پائے گی اگر عیسیٰ ہوں گے فانسی نہیں مار پائے گی بات آگئی کیلئر ہو گئی نا اب جملے بدر رہا ہوں اب ہی تک وقالت کر رہا تھا اب خطابت سنو بس دو جملے میں اور ربطہ مسائے دیکھو موسیٰ خود تو بچ جائیں گے موسیٰ چکے نبی ہیں خود تو بچ جائیں گے مگر موسیٰ کا کوئی چاہنے والا یہ چاہے کہ موسیٰ کا نام لے کے پانی میں چڑھا جائے آگ میں کود جائے ابراہیم کا نام لے کے اور آگ گلزار ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا عیسیٰ کا کوئی چاہنے والا فانسی پہ چڑھ جائے عیسیٰ کا نام لے کے اور سوچے کہ فانسی نہ مارے یہ نہیں ہو سکتا یہ کمال صرف رسول اور آر رسول کے گھرانے میں ہوتا ہے آئے 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 اگر سچی فلا اور سچی عقیدت سے یا علی کہو تو دریا میں راستہ ہو جاتا ہے سچی محبت سے یا حسین کہو تو آگ کے ماتم میں تم جیتے ہو آگ ہار جاتی ہے گرود پڑھیں محمد والے محمد دیکھو بڑی معذرت چاہتا ہوں میرے پاس بلکل کوئی وقت نہیں ہے کسی موضوع کو چھیڑنے کا کیونکہ موضوع چھیڑنے کا مطلب ہوتا ہے اسے مکمل کرنا خطابت کا نقص ہے کہ آپ کوئی ایسی بحث چھیڑیں جسے آپ پوری نہ کر سکتے ہو ایسے وقت پر ایسی ہی بات کرنی چاہیے جسے آپ مکمل کر سکتے ہو اور مکمل تو یہ ہے میرے دوستو کہ اگر کوئی واقعا دامن اہل بیت سے وابستہ ہے امام شافی فرماتے ہیں تیری عظمتوں کو سلام کے تیری عظمت کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی مسلمان اپنی نماز قبول ہی نہیں کروا سکتا جب تک تجھ پہ درود نہ بھیجے مجھے تو جہاں جہاں کوئی دیکھتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ محمد ہم جیسے میں سوچتا ہوں بھئیہ پہلے اپنے نام کی درود تو بنوالو نہیں دکان میں پھر بعد میں کہنا ہے محمد ہم جیسے جب تک تمہارے نام کی کوئی درود نہیں کریٹ ہو جائے تب تک یہ کبھی مت سوچنا کہ صدقہ کھانے والے اور جن کا صدقہ نکالا جائے دونوں برابر نہیں ہوتے علم دینے والے اور جن سے علم لیا جائے اور جو علم لے دونوں برابر نہیں ہوتے جو اندہ ہے اور جو آنکھ والا ہے دونوں برابر نہیں ہوتے جاہل اور علم دونوں برابر نہیں ہوتے مظلوم اور ظالم دونوں برابر نہیں ہوتے اسلام پہ جان دینے والا اسلام کے نام کو اپنی پہچان دینے والا اور گردن کاٹنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے یہ تیہ حسین نے کربلا میں ایک لکیر کھیچی ہے سنیا گا آخری جملہ اور ختم اٹھارہ سال پہلے میں نے یہ جملہ پڑھا تھا بھائی آمید اٹھارہ سال پہلے کربلا میں حسین نے ایک سٹھ ہجری میں قبلوک آبا ایک سٹھ ہجری میں حسین نے کربلا میں ایک لکیر کھیچی تھی لکیر کے اس پار بھی مسلمان تھا اور اس پار بھی مسلمان تھا جی جو لکیر کے اس پار حسین کے ساتھ کھڑا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور جو لکیر کے اس پار کھڑا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا ہم مسلمان ہیں جو لکیر کے اس پار تھا وہ بھی نمازی جو لکیر کے اس پار تھا وہ بھی نمازی جو لکیر کے اس پار تھا وہ بھی حافظ قرآن جو لکیر کے اس پار تھا وہ بھی حافظ قرآن جو لکیر کے اس پار تھا وہ بھی صحابی رسول جو لکیر کے اس پار تھا اس میں بھی بہت سارے نام نہات صحابی رسول پوری توجہ چاہتا ہوں غور کرنا اسلام اسی کا نام ہے یہ سمجھ لو کہ لکیر کا اس پار ہے کہ اس پار ہے پوری توجہ اب جب تم سے کوئی تمہارا نام پوچھے تم سے کوئی تمہاری کنیت پوچھے تم سے تمہارا کوئی خاندان پوچھے اس کے سوال سے پہلے اس سے پوچھو بھئیہ حسین نے کربلا میں ایک لکیر کھیجی تھی اور جب وہ بتایا میرا نام محمد ہے محمد ایوب محمد یونوس محمد حود محمد یا محمد زکریہ محمد آیوب جب نام بتاے تو اس سے کوئی نام مت بتا اپنا ایمان بتا تُو لکیر کے اس پار والا ہے یا اس پار والا ہے ایمان بتا اپنا کہ تُو کٹنے والا مسلمان ہے یا کٹنے والا مسلمان ہے کٹنے والے مسلمان اصل میں سچے مسلمان نہیں ہو سکتے چونکہ کٹنے کا نام مسلمان ہے ہی نہیں حقیقتوں اور سچائیوں کے لیے اپنی گردن کٹوا دیں وقت نہیں ہے دوستو بلکل وقت نہیں ہے بس آخری جملہ اور یہی سمجھ آئے کاش کوئی سمجھتا کتنا درد ہے ابباس کے سینے میں کاش کوئی سمجھتا کتنا درد ہے ابباس کے سینے میں مدینے سے چلے مدینے سے چلے درد ہے ابباس کے سینے میں اچھا عمید صاحب میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں تاکہ آپ سیدانیوں کے پردے کو ہس کر سکے کہ اہلِ بیت کے گھرانے میں پردہ کیسا تھا یہ آج کل دکھنے والا پردہ اہلِ بیت کے گھرانے کا پردہ نہیں تھا اہلِ بیت کے گھرانے کا پردہ بڑا عجیب تھا قرآنی پردہ آسمانی پردہ اللہ کا پسندیدہ پردہ تھا کیسا پردہ جملے سننا تاریخ کہتی ہے مدینے کی گلیوں میں اس سے پہلے کہ جنابِ زینب سوار ہوتی محمل میں کربلا کے سفر کے لیے مدینے کی گلی میں جنابِ عباس بہت لمبے تھے جنابِ عباس بگار بھائی بڑے لمبے تھے ان کی لمبائی کے لیے کتابوں میں ملتا ہے اتنے لمبے تھے کہ اونٹ کے ہودچ پہ بیٹھے ہوئے انسان کی پیشانی کو کھڑے ہو کے چوم لیتے تھے اتنے لمبے تھے جنابِ عباس تو جب کھڑے ہوتے تھے گلی میں تو کاندھا چھتوں کو کروس کر جاتا تھا تو جس وقت جنابِ زینب بیٹھنے کے لیے نکلی ہے نا اپنے گھر سے سوار ہونے کے لیے اوٹ پہ تو اس سے پہلے جنابِ عباس کہتے ہیں اے مدینے کے لوگو اے مدینے کے لوگو اپنی عورتوں سے کہہ دو وہ چھتوں پہ نہ آئیں میری زینب سوار ہونے جا رہی ہے احتیاط دیکھیں عورتوں سے عورتوں کا پردہ نہیں ہوتا مگر احتیاط دیکھیں کہ اس احتیاط کی منزل پر فرماتے ہیں اپنی عورتوں سے کہہ دو اے مردوں اپنی عورتوں سے کہہ دو وہ چھتوں پہ نہ آئیں میری زینب سوار ہونے جا رہی ہے یہ یہ ہس کریں آپ عباس کی کیفیت کیا ہے عباس کی کیفیت کیا ہے جب دیکھا اے امام حسین نے کہ حاجیوں کے لباس میں میرے قاتل چھپے ہوئے تو برائے تحفظِ حرمتِ خانےِ خدا حج کو عمرے سے تبدیل کیا یہی تو واقعات ہیں شیعہ صلیق دونوں کتابوں میں یہی واقعات ہیں نا انصاف تو لگائیں جب اللہ کا پسندیدہ بشر جس مہینے میں اللہ کے گھر جاتا ہے رسول کے نواسے کو اللہ کا گھر چھوڑنا پڑا کیونکہ مسلمان رسول کے نواسے کو درہم و دینار کے چکر میں چھوٹی چھوٹی گورنری کے لالچ میں قتل کرنے کے آمادہ تھے جس وقت سارے خدا کے دامن میں پناہ لیتے ہیں اس وقت حسین یہ کہہ کے جا رہا ہے پروردگارہ تو گواہ رہنا میں اس موسم میں تیرے گھر سے جا رہا ہوں جس موسم میں کوئی تیرے گھر سے نہیں جاتا میرے اللہ اگر تیرے مکان کی حرمت اور تحفظ سامنے نہ ہوتی تو تیرا حسین یہی رکھتا چلے ایک مقام پہ کھڑے ہو کے دعا پڑی پھر دوسرے مقام کی طرف نکلے کسی اجنبی راستے سے حسین اپنے چھوٹے سے کافلے کو لے کے گزر رہے تھے کہ مولا غازی نے سوال کیا مولا ہمارے برنامے میں ہمارے پروگرام میں یہ سفر لکھی نہیں ہے یہ جن راستوں سے گزر رہا ہے بڑے تنہا راستے ہیں بڑے تاریخ راستے ہیں بڑے اجنبی راستے ہیں مولا فرماتے ہیں کیوں ابباس ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ مولا ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ جو بی بیاں ہیں وہ گھبرائن لگے کہ ابباس انہیں عادت پڑھنے تو میری شہادت کے بعد بھی ایسے ہی راستے سے گزارا جائے خدا تمہیں سلامت رکھے دیکھو جب بھی حسین کی مجلس میں رویا کرو تو کبھی دوسرے کا چہرہ دیکھ کے نہ رویا کرو میں نے کہا نا میں بیس سال سے یہ جملہ اٹھارہ بیس سال سے جملہ پڑھتا ہوں جب کوئی مرتا ہے نا جب بھی کوئی کہیں مر جائے تین قسم کے رونے والے ہوتے ہیں ایک گلی والا ہوتا ہے ایک پڑوس والا ہوتا ہے اور ایک گھر والا ہوتا ہے گلی والا عدب و حترام سے روتا ہے پڑوس والا خاموشی سے روتا ہے کہ روتا ہے وہ بڑی بے کسی میں روتا ہے بڑی بے بسی میں روتا ہے اسے کوئی نہیں دکھائی دیتا چونکہ اس کے گھر سے یہ میت اٹھ رہی ہے اسے سمجھانے والے سمجھاتے جزاکم اللہ جزاکم اللہ امام زین لابدین فرماتے ہیں آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا جو داڑھی کے بال تکائے انبیاء کا جو سینے کے بال تکائے ہم اماموں کا سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے رو کے فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ کا اس لیے کہ جب مجلی سوتی ہے میری دادی فاطمہ با آوازے بلند روتی ہے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے سلام میرے مولا سلام میرے غازی سلام اے سکینہ کے چچا سلام اے زینب کی دھارہ سلام اے حسین کی کمر کی طاقت سلام اے حسین کے لشکر کے لمبردار سلام اے کربلا کے فوج کے سپہ سالار سلام سب نے حسین سے کہا مجھے پیاس لگی ہے مگر حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے بھی پیاس لگی ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ سوچیں حسین کتنا چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو جب سید سجاد سے ملنے آیا فرماتے لال جب قید خانے سے چھٹ کے مدینہ جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا کہنا جب تھنڈا پانی پیئے میری پیاس کو یاد کر لیں یہی پیاس کا مسئلہ تھا ابباس فرماتے مولا مولا مرنے کی اجازت دے دے ابباس آپ تو میرے لشکر کے علم بردار ہیں مولا وہ لشکر کان راج جس کا میں علم بردار ہوں سب ہی جا چکے ہیں ایک روایت میں ملتا فرماتے مولا وہیں بھیج دے جہاں سارا لشکر جا چکا میں بڑے مختصر انداز سے چند جملے مسائب کے پڑھوں گا علم برامد ہوگا زیارت کر لینا اگر دو قطریں آنسو کے نکلے تو مجھ غریب سید کے لیے دعا کر لینا تمہارا احسان مانوں گا جب علم نکلا کرے تو علم کے ساتھ ساتھ مشکیزہ ہوتا ہے جب مشکیزہ کو دیکھا کرو تو تھنڈی سانس لے کر ضرور رخ کیا کرو شام کا ہائے رے میری سکینہ ہائے رے میری شہزادی ہائے رے حسین کی چار سال کی وہ بیٹی مجھے کتابوں میں کئی نہیں ملا کہ سکینہ کو جی بھر کے پانی کب ملا جزاکم اللہ مجھے بس ایک روایت ملتی ہے امام سید سجاد نے مدینہ میں کسی کو وضو کرتے دیکھا وہ پانی کچھ زیادہ بہا رہا تھا اسے دیکھ کر سجاد رونے لگے اس نے کہا مولا کوئی غلطی ہے تو ماف کر دے اصلاح کر دے فرمایا تُنہے پانی زیادہ استعمال کیا ہاں مولا غلطی ہو گئی دوبارہ نہیں کروں گا رو کے فرماتے ہیں میں نے تجھے پانی بہاتے ہوئے دیکھا مجھے کچھ یاد آیا میں وہ یاد کر کے رو رہا مولا کیا یاد آیا کہا جتنا تُو نے پانی بہا دیا اتنا میری سکینہ کو غسل کے لیے جزاکم اللہ جزاکم اللہ میری بہن کی میت کو غسل دینے کے لیے بھی اتنا پانی میسر نہ تھا سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں دو جملے مسائب کے سنلو اور مجلس تمام ہے فرماتے ہیں میرے بھائی اگر ممکن ہو سکے پانی کی کوئی سبیل کر دو کوئی ساٹھ بچے ہیں ایک روایت کے مطابق پیتیس بچے ہیں اگر پیتیس یا ساٹھ کے بیچ میں کسی دادا کو مان لیا جائے تو یہ بچے سکینہ سے صبح سے کہہ رہے ہیں سکینہ اپنے چچا سے کہہ دو پانی لے آئے سکینہ اپنے چچا سے کہہ دو پانی لے آئے سکینہ اپنے چچا کے پاس آئیں سوچو جو تمہاری تمہاری مناجات کو سوچو جو تمہاری دعاوں کو سوچو جو تمہاری حاجات کو سوچو جو تمہاری بے کسی کو تمہاری بے بسی کو تمہاری مشکلات کو برداشت نہیں کرتا وہ اپنی بھتیجی کی آواز کیسے برداشت کر رہا ہو جزاکم اللہ اے چچا پیاس مارے ڈالتی ہے لڑ لی جا اپنا مشکیزہ لے آئے سکینہ مشکیزہ لے کے آئیں اب میں جملے تمہیں مسائب کے سنا رہا ہوں سمجھنا تمہارا کام ہے میں پڑھ کے چلا چاؤں گا رکو کے عالم میں سجا رکو کے عالم میں عباس جھکے زمین پہ بیٹھے سکینہ کے ہاتھوں سے مشکیزہ اپنے گلے میں مشکیزہ اپنے گلے میں ڈلوایا اب کھڑے ہوئے ہیں اب وہ جو چالیس پہتالیس بچے ان سے سکینہ وعدہ کر چکی ہیں اب جو چچا آئے گا وہ پانی لے کر آئے گا مجھ سے ابھی میرے بھائی عمر صاحب پوچھ رہے تھے اصل میں پانی کی روایت کیا ہے میں نے کہا چار سے بند ہو گیا تھا ساتھ سے ختم ہو گیا چار تک جو پانی خیمے میں جمع ہوا تھا وہ ساتھ تاریخ تک چلا مگر ساتھ سے پانی خیمے کا بھی ختم ہو گیا چار سے ساتھ تک جو پانی بچوں نے اور بڑوں نے پیا وہ جی بھر کے نہیں پیا ساتھ سے دس تک کسی کو پانی نہیں ملا اس لئے کربلا کی ایک روایت سناتا ہوں اور دعا کرتا ہوں مولا تم میں اتنی حص دے کہ سمجھ سکو روزِ آشورہ اصحابِ امام حسین جس میں بہت سارے مولا علی کے اور رسول کے صحابی تھے یاد رکھنا میرے جملوں کو زبان سے باتیں کرنا بن کر دی تھی اشاروں سے باتیں کیا کرتے تھے کیونکہ جب بولتے تھے تو چہرے سے خون نکلتا تھا جزاکم اللہ میں نے مجلس تمہارے درمیان پڑھ دی اس سے زیادہ میں جملے تمہارے سامنے نہیں دور آ سکتا علم اباس نے اٹھایا اباس نے علم اٹھایا اباس فراد کی طرف چلے مشکیزہ بھرا واپس چلے سنو تم نے غور کیا ہے کبھی جب حسین اباس کی طرف چلے ہے نا تو پہلے ہاتھ ملا ہے کٹا ہوا ہاتھ پہلے ملا ہے بعد میں اباس ملے ایسا کیوں ہوا تم نے کبھی سوچا اس لیے کہ اباس کا ہاتھ بھی کٹا مگر اباس بڑھتے رہے اباس کا ہاتھ کٹا مگر اباس بڑھتے رہے اباس واپس تب پلٹے جب مشکیزے میں تیر لگ گیا جب پانی بہ گیا پھر اباس خیمے کی طرف نہیں پلٹے بلکہ اپنے آپ کو فراد کی طرف واپس موڑ لیا کیونکہ اب جانے کا کیا فائدہ سکینہ سے وعدہ کیا تھا لادلی پانی لے کیا ہوں گا میری بچی نے دوسرے بچوں سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ جو اباس نہیں نبھا سکے شہید اباس کو اللہ نے باب الحوائج بنا دیا اباس تمہاری خواہش پوری نہیں ہوئی نا اب برکات اتنے ہوں گے جو تمہاری بارگاہ سے مانگے گا اس کی خواہش پوری ہو جائے گی یہ برکات ہے اباس کے یہ عظمت ہے اباس کے جو بھی ان کی بارگاہ میں سوال کرو گے پورا ہوگا کیونکہ اباس کی خواہش تھی پانی پہنچانے کی اباس پہنچانے ہی سکے ادھر حسین دھیرے دھیرے چلے ہاں بس مجھے دو جملے پڑھنے مگر تاریخ کا ایک جملہ بس دورا دوں اور اس کے بعد علم کی زیارت کر لینا سکینہ جناب امام حسین کے پاس آتی بابا بابا ایک سوال ہے کہا لادلی پوچھو کیا سوال ہے بابا بڑی دیر سے دیکھنا چاہتی ہوں مجھے میرا چچا دکھائی نہیں دیتا بیٹی کو بیٹی کو گود میں اٹھایا کہا دیکھ لادلی اپنے چچا کو دیکھ یہ وہی موقع ہے جب خیمے سے آخری بار خیمے کی طرف سے آخری بار اپنا چہرہ موڑ کے جب مشکیزے سے پانی بہ گیا اپنا چہرہ موڑ کے فراد کی طرف جب اباس جانے لگے ہیں تو بڑی حسرت سے خیمے کی طرف دیکھا ہے بڑی حسرت سے یہ وہی موقع ہے جب سکینہ نے اپنے چچا کو مڑتے دیکھا دیکھتے ہی فرماتی ہے بابا میرے سر پہ ہاتھ رکھ حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا بابا بس یہ بات بتا میرا چچا آئے گا یا نہیں آئے گا بابا تو امام وقت ہے حسین نے بیٹی کو زمین پہ رکھا علال علم تو آئے گا علمدار نہیں آئے گا اے بیٹا تیرا چچا اب غیر میں نہیں آئے گا